السلام علیکم گائز میرا نام ہے محمد احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڑ ٹھنگ آف اسلام آج میں آپ کو بتاؤں گا پارٹ نائن اللہ کی ناموں کا فضیرت کا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 57 ہے یا محصی ایک گھیڑنے والے مخلوق کو تذکیر کے لیے ہے اگر طبیعت نیکی پر مائل نہ ہو اور برائی کی عادت نہ چھوٹتی ہو تو سہتے وقت اپنا سینے پر رکھ کر سات مرتبہ یہ اسم پڑھے بہت جلد عبادت اور ریاوت کا شوق پیدا ہوگا عذاب قبر کا خطرہ ہو تو اسے بھی محفوظ رہے گا جمعے کے رات کو اس ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا کریں تو بے حساب جنت میں داخل ہوگا نمبر 58 ہے یا مبدیو ایک پیدائش کی ابتدا کرنے والے حمل ناظر ہونے کے بعد دو شخص اپنی بیوی یا محرم محرم کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک ہفتہ تک 99 مرتبہ یہ اسم پڑھے پڑھ کر دم کرے تو حمل نحفوظ ہوگا اور اگر حمل نو ماہ سے زیادہ ہو جائے تو بھی اس کے ویڈ سے جلد لڑکا پیدا ہوگا نمبر 59 ہے یا مقیدو ایک دوبارہ پیدا کرنے والے نسیان یعنی بھول چھوک اور بیماری سے شفاہ کے لیے اس کا ویڈ محرم مجرب ہے اگر کوئی شخص غائب ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو گھر کے سین میں اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ سوتے وقت پڑھا جائے اور گم چودہ کا تصور کیا جائے جلد واپس آئے گا یا خبر مل جائے گی نمبر 60 ہے یا محیو یا محیو اے زندہ کرنے والے عذابِ قبر سے تحفظ کے لیے اس کا ویڈہ جہر جمعے کو نمازے جمعے ہر جمعے کو نمازے جمعے کے بعد سو مرتبہ کر لیا کریں اگر گرفتاری یا جیل کا ڈر ہو تو سات روز تک ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں بعض عاملوں کا قول یہ ہے کہ یہ اسم شوگر کے مرض کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت لا جواب ہے نمبر 61 ہے یا ممیتو اے ماننے والے بغیر حساب جنت میں داخل ہونے کے لیے یہاں نماز کے بعد سینے پر حاصل کر سات مرتبہ پڑھ کر اپنے گریبان میں دم کریں بری عادت چھوٹ جائے گی عبادت کا ذوق پیدا ہوگا اگر کسی کا نفس برائی کی طرح مائل رہتا ہے تو اس اسم کو یارہ دن تک یارہ ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں انشاءاللہ اس کا نفس نیکی کی طرح مائل ہوگا نمبر 62 ہے یاہیو اے زندہ لا علاج مریض کے لیے روزانہ تین ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اوئی پانی مریض کو پھلایا جائے عام میماری میں چینی کے برطن میں غلابیں مشک سے غیرہ مرتبہ لکھ کر پانی سے دھو کر بیمار کو پھلایا جائے یا اکیس مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں جو شخص اسی کسرت سے پڑھتا رہے ہمیشہ تندروس رہے گا نمبر 63 ہے یا قیوم ایک خود زندہ دوسروں کو زندہ رکھنے والے تذکیر قلوب کے لیے بعد نماز فجر پانس مرتبہ انچی آواز سے یا ایو یا ایو مکاوید کریں ہر مصیبت میں یہ عظیفہ کا کارساز ہے اور پڑھنے والے کا ہر کام قائم ہو جاتا ہے اور بے پناہ فیوز و برکت آسل کر ہوتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک کیجئے گا اور میرا چینل کو سبکرائب کیجئے گا ٹینکس پور ووچنگ اللہ حافظ